دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں The Continental from the World of John Wick اس ویب سیریز کے صرف تین اپیسوڈ ہیں اور کوشش کروں گا میں تینوں اپیسوڈ کو ایک ہی ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی یہ پوری ویب سیریز جون ویڈ کے ہوتل The Continental کے ارد گرد گھومتی ہے میں شور ہوں آپ کو یہ ویب سیریز دیکھ کر مجھا آنے والا ہے تو بینہ سمیں گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں 1955 نیو یورک سیٹی ہم دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں بڑے والا فرینکی ہے اور چھوٹے والا وینسٹون اس شہر نے ان کا سب کچھ لے لیا ہے اس لیے اب یہ بھی اس شہر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس شہر میں آگ لگا دیں گے پھر یہ ایک بوٹل میں پیٹرول بھر کر اس سے آگ لگانے کے لیے بیلڈنگ میں فینکنے کی سوچتے ہیں اس کام کو وینسٹون انجام دیتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس بیلڈنگ میں لوگ بھی رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کسی کی جان نہیں لینا چاہتے تھے پھر ان کو وہاں کی پولیس پکڑ لیتی ہے فرینکی وینسٹون کو کہتا ہے کہ تم دھرو مت کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ بوتل فرینکی نے فہکی تھی اب کچھ سال بیٹھ جاتے ہیں فرینکی اب بڑا ہو گیا تھا وہ کانٹینینٹل ہوتل کے مالک کارمک کے لیے کام کرتا ہے ہوتل میں نئے سال کی پارٹی چل رہی تھی اور یہ ہے اس ہوتل کا مالک اس کا نام کارمک ہے اسی نے فرینکی اور وینسٹون کو سڑک سے اٹھا کر اپنے بچوں کی طرح پالا تھا وینسٹون فیلحال انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کو آگے پتا چلے گا جس جگہ یہ ہوتل بنا تھا اس علاقے کے نیچے ایک پلیٹ فارم تھا اور ہوتل کانٹینینٹل کے بلکل نیچے سے ریل لائن گزرتی تھی پھر فرینکی اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے ہوتل کانٹینینٹل میں گھوس جاتا ہے اس کے اوپر والے مالے کے بلکل اوپر اس ہوتل کی تیجوری بنی تھی جس میں چوری کرنے کا پلین کئی دنوں سے فرینکی کے دماغ میں چل رہا تھا اور تیجوری کے بلکل اوپر نیو ایئر پارٹی چل رہی تھی تیجوری کے دروازے کے ساتھ رسی باندھ کر ایک ہوتل نیچے لٹکایا ہوا تھا اور جب ٹرین آتی ہے تو اس ہوت کی وجہ سے تیجوری کا دروازہ کھول جاتا ہے سمیں تھا پورے بارہ بجے کا جب پوری دنیا آتیش باجی کر رہی تھی پھر وہ دونوں اس لوکر کے اندر جاتے ہیں اندر بہت سارے ڈولر پڑے تھے لیکن یہ لوگ پیسہ چورانے نہیں بلکہ کچھ اور چورانے آئے تھے تب ہی فرینکی کا دوست اس کے اوپر گن تان دیتا ہے پھر فرینکی اس کو ٹھکانے لگا دیتا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے گولیا چل جاتی ہے جس کے کارن اوپر چل رہی پارٹی میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں پھر جیسے ہی فرینکی وہ بکسہ چورا کر بھاگنے لگتا ہے وہاں کارمک کے گنڈے آ جاتے ہیں فرینکی وہ بوکس لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہ جون وک سٹائل میں گنڈوں کو مارتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہوتل کونٹینینٹل اس کا اصلی مالک جون وک ہی ہے لیکن اس مووی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فرینکی کئی گنڈوں کو مار دیتا ہے اور وہ بکسہ لے کر ہوتل سے باہر کود جاتا ہے پھر ہوتل کے باہر اس کی گلفرنڈ یین اسے کار میں لینے آتی ہے اور اس طرح سے وہ ہجاروں گنڈوں کی ناک کے نیچے سے بکسہ چورا کر بھاگ جاتا ہے اگلا سین لندن شہر کا دکھایا جاتا ہے وہاں ایک بڑے ہی آلی شان ہوتل کے اندر کچھ بیلڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹا ہوا تھا وینسٹون جو ان سب کو اپنا آئیڈیا بیچ رہا تھا اپنے اسی طرح کے آئیڈیا بیچ کر اس نے موٹا مال کمالیا تھا اسی ٹیبل پر ایک بیلڈر کی وائف بھی بیٹھی تھی وہ وینسٹون کی طرف اٹریکٹ تھی پھر آنکھوں کے اشارے ان دونوں کو بیڈروم تک لے جاتے ہیں پھر صبح اٹھ کر جب وہ لڑکی نہانے جاتی ہے تب وینسٹون دیکھتا ہے کہ اس کے روم کے دروازے کھولے ہیں وہ روم کے باہر جا کر دیکھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا لیکن گنڈے تو روم کے اندر چھپے ہوئے تھے ان میں خوب ہاتھا بائی ہوتی ہے لیکن وہ وینسٹون کو بہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جب وینسٹون کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو امریکہ میں پاتا ہے وہ گنڈے اسے پکڑ کر ہوتل کونٹینینٹل کے مالک کورمک کے پاس لے جاتے ہیں کورمک اس کا ایک بار پھر سے اپنے ہوتل میں سواگت کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بھائی فرینکی کہاں ہے اس نے میری کوئی قیمتی چیز چورا لی ہے وینسٹون کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم دونوں کافی سمیہ سے نہیں ملے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں جرور بتا دیتا پھر وینسٹون اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اور اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ اس پر کڑی نظر رکھنا یہ ہے کیڑی یہ ایک ریٹائیڈ پولیس والی ہے اس کے ساتھ میں جو آدمی ہے وہ ایک پولیس والا ہے ان دونوں کا آپس میں پیار کا لفڑا چل رہا ہے یہ بھی فرینکی کو ڈھونڈنا چاہتی ہے اب فرینکی نے اس کے ساتھ کچھ تو ایسا کیا ہوگا جس کے لیے یہ اسے ڈھونڈ رہی ہے یہ ہے مائلز لو اور لیمی مائلز اور لو بھائی بہن ہے اور لیمی ان کا دوست ہے یہ لوگ بھی لڑائی میں بہت ہوچیار ہیں یہ لوگ illegal gun بیچنے کا دھندہ کرتے ہیں لو ان کے اوپر بھی نظر رکھتی ہے کیا پتہ کہاں سے فرینکی کا سراخ مل جائے رات کو وینسٹون اپنے ایک پرانے دوست چارلی کے پاس جاتا ہے چارلی اس سے پوچھتا ہے کہ تم تو لندن چلے گئے تھے پھر واپس یہاں کیسے وینسٹون بتاتا ہے کہ فرینکی نے کونٹیننٹل میں چوری کر لی ہے اور خود جا کر کہیں چھپ گیا پھر اس ہوتل کے مالک نے مجھے اٹھوا لیا کیا تم جانتے ہو کہ فرینکی کہاں ہے لیکن چارلی اور اس کے دوستوں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ فرینکی کہاں ہے پھر چارلی اسے ایک ایڈرس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چائنہ ٹاؤن میں اس جگہ ہو سکتا ہے اس کو اکثر ایک چائنیز لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا ہے لیکن تم اسے ڈھونڈ کر کیا کروگے وینسٹون کہتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور اس سے پہلے کہ کورمک اسے ڈھونڈ کر مال ڈالے میں اسے ڈھونڈ لوں گا پھر وہ چارلی سے اس کی کار مانگتا ہے چارلی کا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی وہ کار دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خود چاہے مر جانا لیکن گاڑی کو ایک بھی سکریچ نہیں آنا چاہیے کہیں بھی جاؤ تو گاڑی کو ڈھک کر جانا مٹی کے کارن بھی چمک خراب ہو جاتی ہے پھر وینسٹون چائنا ٹان پہنچ جاتا ہے وہاں وہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے اس کو اچھے سے ڈھک دیتا ہے پھر وہ چارلی کے بتائے ہوئے ایڈرس پر جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہاں کراٹے سکھائے جاتے تھے لیکن ان کا اصلی کام تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کیونکہ یہ جگہیں مائلز اور لو چلاتے تھے وینسٹون کہتا ہے کہ میں یہاں کراٹے سیکھنے آیا ہوں میری لاسٹ فائٹ اتنی اچھی نہیں رہی لیکن لوگ کہتی ہے کہ تم یہاں کے نہیں لگتے سدھے مدے پر آؤ پھر وینسٹون بتاتا ہے کہ میں میرے بھائی فرینکی کو ڈھونڈ رہا ہوں کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے لوگ کہتی ہے ابھی کی ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے تبھی وینسٹون کو اندر سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ اپنی گن نکال کر لوگ پر تان دیتا ہے پھر لوگ اسے جمین میں بنے تیہ کانے میں لے کر جاتی ہے وہاں اسے مائلز ملتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے لو بتاتی ہے کہ یہ فرینکی کا بھائی ہے وہ کہتا ہے میں نے گولی کی آواز سنی اور سوچا کہ شاید میرا بھائی خطرے میں ہوگا پھر لو وہاں سے چلی جاتی ہے وینسٹون پوچھتا ہے کیا آپ لوگ میرے بھائی کو جانتے ہو پھر وہ اسے اپنے ہتھیار والے کمرے میں لے کر جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا بھائی پہلے ہمارے ساتھ کام کیا کرتا تھا ایک بار اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا ہم کہیں پر گن کا سودا کرنے کے لیے گئے تھے لیکن وہ آیا ہی نہیں پھر دوسری پارٹی نے ہم لوگوں سے گن لوٹ لی سنا ہے اس نے کونٹینینٹل میں بھی چوری کر لی تم اکیلے نہیں ہو جو اسے ڈھونڈ رہے ہو لیکن فرینکی کی خاص بات بتاتا ہوں جب تک وہ خود نہیں چاہے گا اسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا وینسٹون کہتا ہے کہ مجھے وشواش ہے میں ڈھونڈ لوں گا پھر وہ جانے سے پہلے اسے ایک گن مانگتا ہے مائلز اسے ایک گن دے دیتا ہے اگلے سین میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں وہ بھی اسی بوکس کے پیچھے تھی جس کو فرینکی نے چورایا تھا اس کا خاص آدمی ایک آدمی کو پیٹ پیٹ کر پوچھتا اچ کر رہا تھا یہ وہی آدمی ہے جو فرینکی کے ساتھ چوری کرنے گیا تھا وہ ابھی تک مرا نہیں تھا جندہ تھا لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ بوکس فرینکی لے گیا ہے اب وینسٹون فرینکی کو اس شہر کے ہر گلی کچھے میں ڈھونڈ رہا تھا تبھی اسے ایک مووی کا پوشٹر دیکھتا ہے اور اس کے دیماغ کی گھنٹی بج جاتی ہے وہ گاڑی کو گھما کر شہر کے ایک بند پڑے حصے میں جاتا ہے اور وہاں اپنی گاڑی پار کر کے وہ بند پڑے تھیٹر میں جاتا ہے وہاں ایک آدمی اکیلا بیٹ کر مووی دیکھ رہا تھا لیکن پاس جانے پر پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سٹیچو تھا تبھی وہ چائنیز لڑکی جس کا نام یین تھا وہ وینسٹون کو اپنے ٹریپ میں فسا لیتی ہے وہ اسے مارنے ہی والی تھی تبھی فرینکی آ کر اسے روک دیتا ہے یین کہتی ہے کہ یہ آدمی یہاں پر آ گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور بھی آ سکتا ہے فرینکی پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو وینسٹون کہتا ہے کہ تم نے وہ بوکس چھرا کر گڑڑ کر دی تمہارے کارن کارمک کے گنڈے مجھے لندن سے اٹھا کر یہاں لے آئے اگر تم اس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہیں مار ڈالے گا تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے فرینکی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں فرینکی بتاتا ہے کہ میں اس بوکس کی ڈیل کرنے والا تھا اس کے بدلے مجھے اچھی قیمت ملے گی لیکن تبھی وہاں پر کارمک کے گنڈے آ جاتے ہیں وہ وینسٹون کی کار دیکھ کر وہیں پر رک جاتے ہیں اور کار سے اپنے ہتھیار نکالنے لگتے ہیں بیلڈنگ کے اندر فرینکی بھی اپنا چھپایا ہوا بوکس نکالتا ہے وینسٹون پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس میں فرینکی بتاتا ہے کہ پراشین سکھے بنانے والی ایک پریس وینسٹون کہتا ہے تو کارمک تمہیں اس چیز کے لیے مارنا چاہتا ہے فرینکی بتاتا ہے کہ یہ کارمک کی نہیں ہے بلکہ ان کی ہے جن کے لیے کارمک کام کرتا ہے وینسٹون کہتا ہے کہ فرینک کی چھوڑو اس بیماری کو میرے پاس بہت روپیہ ہے ہم یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں اور تمہیں جو کچھ بھی چاہیے تمہاری ہر خواہش میں پوری کروں گا پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس بیلڈنگ کے اندر کارمک کے آدمی آ چکے ہیں اس لیے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک لیتے ہیں ین وینسٹون پر گصہ تھی کیونکہ وہ لوگ اسی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر میں گھسائے تھے اب وہ لوگ چارلی کے پاس جا رہے تھے کیونکہ وینسٹون کو لگتا تھا کہ اکلوتا وہی ہے جو ان دونوں کی ہیلپ کر سکتا ہے جب وہ چارلی کے اڈے پر جاتا ہے تو چارلی سب سے پہلے اپنی کار کو سنبھالتا ہے پھر وہ ان دونوں کا سواگت کرتا ہے ین کو ان پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے وہ باہر ہی کہیں چھپ جاتی ہے یہ بات جب کارمک کو پتا چلتی ہے کہ فرینکی پھر سے اس کے آدمیوں سے بچ نکلا ہے تو وہ اپنے خاص آدمی بلو کالیا کو کہتا ہے بھولو اور اس کی بہن کو بلا کر لاؤ دوسری طرف فرینکی اور وینسٹن آپس میں بحث کر رہے تھے کیونکہ فرینکی نہیں چاہتا تھا کہ وینسٹن واپس اس کالی دنیا میں آئے وہ اسے واپس لوٹ جانے کے لیے کہتا ہے لیکن دوستوں گدار تو ہر جگہ ہوتے ہیں چارلی کا بھی ایک ساتھی گدار تھا وہ کارمک کو بتا دیتا ہے کہ فرینکی اور وینسٹن چارلی کے اڈے پر چھپے ہیں کارمک اسے انہیں وہی پر روکنے کے لیے کہتا ہے پھر فرینکی اور وینسٹن جب کار میں بیٹھ کر یین کا انتجار کر رہے تھے تو وہ گدار پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن این موقع پر یین وہاں آ جاتی ہے اور اس گدار کا کام تمام کر دیتی ہے اتنے میں وہاں کارمک کے گنڈے بھی آ جاتے ہیں فرینکی اور وینسٹن یین کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ بھاگ کر ایک بیلڈنگ میں گھوش جاتے ہیں اس بیلڈنگ کی چھت پر ایک ہیلیکوپٹر ان کا انتجار کر رہا تھا جس کا انتجام چارلی نے کیا تھا گنڈے بھی ان کے پیچھے اس بیلڈنگ میں گھوش جاتے ہیں ان سب میں خوب ہاتھا پائی اور خوب گولی باری ہوتی ہے اسی سمیں بھولو اور اس کی ششٹن وہ بھی فرینکی کو مارنے کے لیے جا رہے تھے گنڈوں کو مار کر پھر بھولو کی ششٹر ایک اور گولی چلاتی ہے جو کی شدہ پائیلٹ کو لگتی ہے لیکن پائیلٹ مرتا مرتا بھی ہیلیکوپٹر ہوا میں اڑا لیتا ہے تب ہی فرینکی کہتا ہے کہ کارمک کے آدمی ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے میں سے ڈھونڈ نکالیں گے جیسے تمہیں لندن سے ڈھونڈ لیا یہ سب مجھے ہی ختم کرنا ہوگا پھر وہ بوکس لے کر ہیلیکوپٹر سے کود جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے بھولو کی بہن اس کا بھیجا اڑا دیتی ہے اور فرینکی کا چیپٹر یہی پر کلوز ہو جاتا ہے وینسٹون ہیلیکوپٹر میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں بدلہ اور پسچاتاب دونوں تھے جب کارمک اس بوکس کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں اسے وہی ملتا ہے جس کے وہ قابل تھا وینسٹون بھی اب اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جاتا وہ مائلز کے اڈے پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بندو کے چاہیے بہت ساری بندو کے اور اسی کے ساتھ فرسٹ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں وینسٹون اور مائل دونوں ایک مردہ گھر میں جاتے ہیں وینسٹون پیسے دے کر اپنے بھائی فرینکی کا انتیم سسکار کرواتا ہے ادھر اس کے بھائی کی چتا میں آگ جل رہی تھی اور ادھر وینسٹون خود بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا ین کو بھی ابھی ہوش نہیں آیا تھا لو اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی لو اور مائلز چائنہ ٹاؤن میں اکیلے ہی بلیک پیپل تھے اس لیے اکثر چائنہ ٹاؤن کے چائنیز لوگ لو کو تنگ کیا کرتے تھے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس والا پھر سے کیڑی کے گھر جاتا ہے تب ہی کیڑی کے پاس اس کے کسی گبت چرکہ فون آتا ہے وہ کیڑی کو بتاتا ہے کہ فرینکی مارا گیا اور وہ کیڑی کو اس مردہ گھر کا ایڈرس بھی دیتا ہے جہاں اس کی ڈیڈ بوڈی پڑی تھی یہ بات پولیس والا بھی سن لیتا ہے دوسری طرف وینشٹن اور مائلز فرینکی کی اسٹھیاں لے کر واپس اپنے اڈے پر آ جاتے ہیں مائلز بتاتا ہے کہ میں نے افواہ سنی ہے کہ فرینکی نے جو بوکس کارمک کو واپس دیا تھا وہ کھالی تھا وینشٹن کہتا ہے کہ فرینکی ہمیشہ اپنے رول پر چلتا تھا اب وہ سبھی چنتا میں پڑ گئے تھے کیونکہ اگر کارمک کو ووکس کھالی ملا ہے تو اس کے گنڈے پھر سے ان سب کے پیچھے آئیں گے وینشٹن اسے مارنے کی بات کرتا ہے لیکن مائلز اسے سمجھاتا ہے کہ وہ گلی کا کوئی چھپری نہیں ہے وینشٹن کہتا ہے کہ کارمک کی نجروں میں پریس ہمارے پاس ہے اس لیے وہ ہمیں مارنے آئیں گے بہتر یہی ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے ہم ہی ان پر پہلا حملہ کر دیں ہم کارمک کو ماریں گے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب چھین لیں گے وہ ہوتل بھی ہمارا ہوگا پھر ہم سب مل کر اسے چلائیں گے میں کارمک کے سارے دعو پہ جانتا ہوں کیونکہ مجھے اور فرینکی کو بچپن سے اب تک کارمک نے ہی بڑا کیا ہے اتنے میں وہاں یہ نہ جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ فرینکی کہاں ہے اور جب وہ اس کی استھیاں دیکھتی ہے تو وہ سب پر گسا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بینا ہی ان لوگوں نے اس کا انتیم سسکار کر دیا تھا پھر وہ روٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف کیڑی اس مردہ گھر میں جاتی ہے جہاں فرینکی کی بوڈی کو لیا گیا تھا اسے بتایا جاتا ہے کہ بوڈی تو یہی تھی پتہ نہیں کہاں گئی کیونکہ چپ رہنے کے لیے ان کو پیسے دیے گئے تھے لیکن کیڑی ان میں سے ایک آدمی کو پیٹ کر پتہ کر لیتی ہے کہ فرینکی کا سسکار اس کے بھائی نے کروایا تھا اور وہ ہرے رنگ کی فوکس ویگن وین میں آئے تھے جو اکثر چائنہ ٹاؤن میں کھڑی رہتی ہے دوسری طرف کارمک سے وہی نکاب والی لیڈی ملنے آتی ہے وہ کہتی ہے کیا بات تمہارے اپنے ہی تمہارے گھر چوریاں کرنے لگے تمہارے پاس تین دن ہے اگر تم کوئن پریس نہ کھوج پائے تو ہائی ٹیبل پر تمہاری جگہ کسی اور کرلا کر بٹھا دوں گی اور پھر تمہارے ہی آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے ادھر وینسٹون اور اس کے دوست نشانے باجی کی ٹریننگ شروع کر دیتی ہے کیونکہ کارمک اور اس کے گنڈوں سے نبٹنا ہے تو خود کو تیج اور بہت تیج بنانا ہوگا پھر وینسٹون جینکینس نام کے ایک آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے جو پہلے کانٹینینٹل میں ہی ایک کلر کے طور پر رہا کرتا تھا لو کہتی ہے کہ وہ میرے پاپا کا دوست تھا اور پھر وہ وینسٹون کو اس کا ایڈریس بھی بتاتی ہے وہ بہت ہی کمال کا سنائی پر تھا پھر مائلز اسے منانے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور کانٹینینٹل پر حملہ کرنے کی سوچنا بھی سوسائیڈ سے کم نہیں ہے لیکن مائلز اسے اپنے سال جڑنے کے لیے منان ہی لیتا ہے وینسٹون اب ایک ہوتل میں جاتا ہے کیونکہ اسے میزی نام کی ایک عورت سے ملنا تھا وہ پوچھتی ہے وینسٹون تم یہاں کیا لینے آئے ہو وینسٹون کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس خود کی آرمی ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے آپ بس قیمت بولیے مائلزی کہتی ہے کہ میرے آدمی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے وہ پیار کے لیے کام کرتے ہیں پیسہ میرے پاس بھی بہت ہے جسے میری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ بس مجھے اپنی کہانی بتاتے ہیں تب ہی کارمک کے آدمی وینسٹون کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک بہن جاتی ہے لیکن میزی کے آدمی تین سیکنڈ سے بھی کم سمیں میں ان سب کو مار دیتے ہیں میزی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ چارلی کے اڈے پر جاتا ہے جو پوری طرح سے تہس نہس ہو چکا تھا وہاں اسے چارلی کا دوست ملتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کارمک کے لوگوں نے یہ جگہ برباد کر دی ہے پھر وینسٹون اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے دوسری طرف یین واپس اپنے تھیٹر میں جاتی ہے تاکہ وہاں وہ فرینکی کی یادوں کے ساتھ رہ سکے لیکن تب ہی اسے وہاں کارمک کے تین آدمی ملتے ہیں پھر وہ ان تینوں کو ٹھکانے لگا دیتی ہے اس کے بعد وہ واپس مائلز کے اڈے پر جاتی ہے اور انہیں ہوتل کونٹیننٹل کا میپ لا کر دیتی ہے اس میپ کو فرینکی نے بنایا تھا جینکنس بتاتا ہے کہ اس ہوتل میں سب کچھ ہے گپت دروازے سے لے کر بولٹ پروف گلاس تک میں بہت پہلے وہاں گیا تھا اب مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہمیں اندر کے ہی کسی آدمی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہوگا پھر مائلز اور یین رات کو ایک وین چورانے جاتے ہیں مائلز کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بینہ ہی لوٹ جانا لیکن بینہ کوئی گولی چلے مائلز وہاں سے وین چورا کر لے آتا ہے رات کو بلو کالیا اور کارمک کا پرسنل میوجیشن چھت پر بیٹھ کر باتے کر رہے تھے ٹھیک اسی سمیں سامنے کی ایک بیلڈنگ میں جینکنس اور وینسٹن وہے بھی آئے ہوئے تھے وہ ایک ایسی جگہیں کی تلاش میں تھے جہاں سے اس ہوتل کے سب ہی رومز پر نشانہ لگا سکے بلو چھت پر بیٹھ کر اپنے پاپا کو خط لکھ رہا تھا پھر وہ میوجیشن کو بھی سلا دیتا ہے کہ یہ جگہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے کیونکہ یہاں اس کے اوپر موت کا خطرہ بنا رہے گا وہ پوچھتا ہے تم کیوں نہیں جاتے بلو کہتا ہے کہ مجھے یہاں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے ادھر جینکنس بتاتا ہے کہ کارمک کو ریڈ بٹن دبانے سے پہلے ہی مارنا ہوگا اگر اس نے ریڈ بٹن دبا دیا تو اس ہوتل میں جتنے بھی کیلرز ہیں ان سب کو پتا چل جائے گا کہ کارمک کی جان خطرے میں ہے اور وہ سب ہی تمہیں مارنے کے لیے دوڑ پڑیں گے وینسٹن کہتا ہے تم چنتہ مت کرو میں بٹن دبانے سے پہلے اسے مار دوں گا پھر جینکنس ہوتل کے اوپر بیٹھے دونوں لڑکوں کی تصویریں کھیچ لیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلو اپنے لیے آئی ہوئی ایک لیٹر لینے جاتا ہے جو اس کے پاپا نے بھیجی تھی لیٹر لینے کے بعد وہ اپنے ایک دوست جمال سے ملنے جاتا ہے جو کی ایک ہوتل کا مالک تھا بلو اپنے گھر اپنے شہر واپس جانا چاہتا تھا لیکن جا نہیں پا رہا تھا پھر جمال اسے اکیلے میں بات کرنے کے لیے اندر لے جاتا ہے اور لو وہاں آ کر اس کا لیٹر چورا لیتی ہے پھر وہ لیٹر لے جا کر وہ وینسٹون کو دے دیتی ہے جب وہ گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے ایک چھوٹا چائنیز لڑکا اس کی بیلڈنگ کا شیشہ توڑ کر بھاگ رہا ہے پھر وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور کچھ چائنیز گنڈوں سے اس کی ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی شوپ میں رکھا سیگریٹ کاؤنٹر باہر فینٹ دیتی ہے جو کی چائنہ والوں نے اسے جبردستی بیچنے کے لیے دیا تھا اب وینسٹون بھی وہ خط پڑ لیتا ہے جو بلو کالیا کے لیے آیا ہوا تھا اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ یہ کالی دنیا چھوڑ کر واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب بلو اپنے ہوتل جانے کے لیے بس پکڑتا ہے تب وہاں وینسٹون اور لو آ جاتے ہیں وہ پوری بس کو کھالی کرا لیتے ہیں اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک اسی سمیں ہوتل میں وہ لڑکا جو کارمک کا میوجیشن تھا وہ کارمک کو کہتا ہے کہ مجھے کہیں اور اچھی نوکری مل گئی ہے میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کارمک کہتا ہے تو جانے سے پہلے آخری بار میرے لیے اچھا سا میوجیشن بجا دو پھر جب وہ لڑکا میوجیشن بجانا شروع کرتا ہے تو کارمک اسے پیچھے سے سر پر وار کر کے مار دیتا ہے ادھر وہ لوگ اس بس کو ایک خندر بیلڈنگ میں لے جاتے ہیں بلو ڈر جاتا ہے کہیں وینسٹون اپنے بھائی کا بدلہ تو لینے نہیں آیا وینسٹون کہتا ہے ڈرو مات آج میں صرف بات کروں گا وینسٹون اسے سمجھاتا ہے کہ اس گناہوں بھری دنیا میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے تم یا تو واپس اپنے گھر چلے جاؤ یا پھر ہمارا ساتھ دو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں جانتا ہوں یہ کام مشکل ہے لیکن تم دلدل سے باہر آ جاؤگے پھر جب وہ پیدل ہی اپنے ہوتل جاتا ہے تو وینسٹون کی باتیں اس کے دماغ میں گھونتی ہیں اور جب وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے مالک نے اس میوجیشن کی ہتیا کر دی ہے پھر کارمک کہتا ہے کہ یہ ہم سے گداری کرنے کی سوچ رہا تھا اور ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا میں چھوڑ کر جانے والے لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں تمہارے پیتا نے میرے پاس ساری جندگی کام کیا وہ میرے لیے وائلین بجاتے تھے مجھے ان کے ہی جیسے اماندار لوگ چاہیے یہ سب باتیں سن کر بلو کی فٹ جاتی ہے اور وہ کارمک کو بتا دیتا ہے کہ وینشٹن ایک ٹیم تیار کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے اس نے مجھے بھی جوائن کرنے کے لیے کہا تھا کارمک پوچھتا ہے تو تم نے کیا کہا وہ کہتا ہے میں نے آپ کو چنا پھر کارمک اس کا ماتھا چمتا ہے اور کہتا ہے لویلٹی اسی کے ساتھ سیکنڈ اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے تھرڈ اور لاشٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں وینشٹن اور اس کے دوست لڑائی کی پریکٹس کر رہے تھے لیکن ان کی تیاری دیکھ کر لگ رہا تھا یہ میشن فیل ہو جائے گا پھر وینشٹن کہتا ہے کہ اگر کوئی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو ہٹ سکتا ہے لیکن میں تو کارمک کو مار کر ہی رہوں گا اور اس کا ہوتل چھین لوں گا کچھ دیر بعد کیڈی لو کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں وینشٹن کی تلاش میں ہوں کیا آپ لوگ میری ہیلپ کر سکتے ہیں لو کہتی ہے ایسا نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا کیڈی کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم کیا جانتی ہو اور کیا نہیں جانتی یہ میرا کارڈ ہے کچھ بھی بتانا چاہو تو اس پر دیئے نمبر پر فون کرنا دوسری طرف جینکنس اپنے لیے نئی لوکیشن ڈھونڈتا ہے وہ مکینک بن کر ایک لیڈی کے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور اسے دوستی کر لیتا ہے وہاں سے وہ اس ہوتل پر اور بھی بہتر نظر رکھ سکتا تھا شام کو بھولو اور اس کی بہن اسی بس میں پہنچ جاتے ہیں اور ڈرائیور کو پکڑ لیتی ہیں بلو پوچھتا ہے تم نے اس دن ان لوگوں کو کہا چھوڑا لیکن اسے ان کا ایڈریس نہیں پتا تھا وہ چلاتا رہتا ہے کہ میں نے انہیں روڈ سائیڈ پر ہی اتار دیا تھا لیکن بھولو اسے مار دیتا ہے رات کو لوک کسی کام کے لیے مارکٹ جاتی ہے پھر وہ پولیس والا اس کا پیچھا کرتا ہے لوک کو پتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اس لیے وہ فون بوت میں جا کر ونسٹن کے ہوتل میں فون کرتی ہے ریسیفشنسٹ بتاتا ہے کہ وہ ہوتل میں نہیں ہے لو کہتی ہے اگر وہ آئے تو اسے بتانا کہ میرا نام لو ہے اور کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے میں وہیں آ رہی ہوں پھر وہ پولیس والا لو کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ سوال پوچھنے ہے لیکن لو اسے بینہ سابون کے ہی دھو دیتی ہے پھر جب وہ اس کی تلاشی لیتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے انجانے میں ایک پولیس والے کو ہی دھو ڈالا پھر جب ونسٹن ہوتل میں آتا ہے تو ریسیفشنسٹ اسے لو کا میسیج دیتا ہے پھر ونسٹن اس کا اپنے روم میں انتجار کرتا ہے کچھ ہی دیر میں لو وہاں آ جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کیا چل رہا ہے شام کو ایک لڑکی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی اور اب ایک پولیس والا ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا لیکن اس بات کا تو ونسٹن کو بھی نہیں پتا تھا کارمک بھی اتنا ہی تناو میں تھا جتنا کی ونسٹن کیونکہ کوئن پریس کے کھو جانے کے کارن اپر ٹیبل اسے اس ہوتل سے ہٹا کر ایک گلو فیکٹری میں تنات کرنا چاہتے تھے لیکن کارمک کہتا ہے کہ یہ میرا سمراج ہے اگر مجھے یہاں سے جانا پڑا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گا اتنے میں بھولو اور ٹیلو ونسٹن کے ہوتل میں پہنچ جاتے ہیں وہ ریسیفشنسٹ سے اس کا روم نمبر پوچھتے ہیں ٹھیک اسی سمیں وہ پٹا ہوا پولیس والا کیڑی کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے ونسٹن کے ہوتل کا ایڈرس بتا دیتا ہے ادھر بھولو اور ٹیلو ونسٹن کے روم میں پہنچ جاتے ہیں اور ان میں ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے ونسٹن وہاں سے کھسک کر باہر جانے لگتا ہے اور اس کا سامنا کیڑی سے ہو جاتا ہے وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے مل رہے تھے کیڑی اس کا نام لیتی ہے اور ونسٹن رک جاتا ہے چھو کر نکل جاتی ہے تب ہی وہاں بھولو آ جاتا ہے اور وہ ونسٹن کو پکڑ کر اپنے بوس کے پاس لے جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر پولیس والا آ جاتا ہے وہ کیڑی کو ہوش میں لاتا ہے پھر کیڑی ٹیلو کی تلاشی لیتی ہے اس کی جیب میں سے اسے سونے کا سکہ ملتا ہے پولیس والا کہتا ہے اسے واپس رکھ دو یہ وہ ریکھا ہے جس کو پولیس والے بھی کروس نہیں کرتے یعنی کہ دا کونٹیننٹل ہوتل میں رہنے والے کلرز کے پاس ہی یہ سکہ ہوتا ہے مائلز کے اڈے پر بھی یود کی تیاریاں جورو شورو سے چل رہی تھی تب ہی وہاں پر لو آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ بھولو ونسٹن کو اپنے بوس کے پاس پکڑ کر لے گیا ہے یعنی کہ اب وہ گھڑی آ گئی تھی جس کے لیے یہ سب تیاریاں کر رہے تھے ادھر کیڑی اب دوبارہ ہوتل کونٹیننٹل میں جاتی ہے اور اپنے لیے روم مانگتی ہے سونے کا سکہ دیکھنے کے بعد ریسیپشنیشٹ اب کی بار اسے روم دے دیتی ہے دوسری طرف کارمک ونسٹون سے پوچھتا ہے کہ میری پریس کہاں ہے ونسٹن کہتا ہے کہ وہ فرینکی ہی ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے پھر کارمک اسے بیلڈنگ سے نیچے فیکنے کا اوڈر دیتا ہے لیکن تب ہی دوسری بیلڈنگ میں چھپا جینکنس ان دونوں آدمیوں کی کھوپڑی اڑا دیتا ہے پھر کارمک ریڈ بٹن دباتا ہے لیکن کوئی بھی پرتکریا نہیں ہوتی اس کی بندوق بھی وہاں سے گائب تھی جو کی اب بلڈو کالیا کے ہاتھ میں تھی کارمک کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا بلڈو اس سے آرمر روم کی چابی مانگتا ہے کارمک کہتا ہے دم ہے تو لے لو ونسٹون کہتا ہے شوٹ کر دو اس کو لیکن بلڈو اسے شوٹ نہیں کر پاتا کہیں نہ کہیں اس کا کھایا ہوا نمک اس کے آڑے آ رہا تھا پھر کارمک وہاں سے باہر جا کر دروازہ بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا وہ حال کروں گا تم لوگ مرتے ہوئے سوچو گے کہ کاش ہم جنم ہی نہ لیتے اب مائلز اور اس کے ساتھی وہ بھی ہوتل میں الگ الگ راستے سے انٹری مارتے ہیں تبھی یین ریسیپشنشٹ کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور بھولو اور اس کی بہن کے بارے میں پوچھتی ہے لیمی بھی چھت سے ہوتل کے اندر پرویش کرتا ہے اور اندر گھستے ہی وہ دو کلرز کو ٹھکانے لگا دیتا ہے دوسری طرف وہ چائنیز لڑکا لوگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ماسٹر تمہیں ہی مارنے کے لیے آ رہا ہے پھر جب وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو چائنیز اسے روک لیتے ہیں ماسٹر اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے پاپا کی نشانی ہے تم یہ نشانی لو اور اس جگہ کو بھول جاؤ آج کے بعد یہاں دکھی تو اس کے بعد کسی کو نہیں دکھو گی چھوٹا لڑکا کہتا ہے کہ میں بھی اسی کے ساتھ جاؤں گا پھر وہ چائنیز اندر جا کر اس ساری جگہ کو توڑ فور دیتے ہیں ادھر بلو وینسٹن کو درد کم کرنے کے لیے ایک انجیکشن دیتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ الارم بچ جاتا ہے اب اس ہوتل میں جتنے بھی کلرز تھے وہ سب ایکٹیو ہو گئے تھے یعنی اب ان کو آرڈر مل گیا تھا کہ تیار ہو جاؤ یین ان کلرز سے چھپ کر وینٹیلیشن پائپ میں چلی جاتی ہے اب یہاں ہونے والا تھا مہا سنگرام میزی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ وینسٹن کو ہیلپ کی جرورت ہے اب اس ہوتل میں وینسٹن اور مائز کے گنے چنے دوست تھے کارمی خود جا کر سبھی کلرز کو اکٹھا کر رہا تھا اب اس ہوتل کے سبھی رومز میں لگی ہوئی پائپ کے ذریعے کلرز کو وینسٹن اور بلو کی تصویریں بھیج دی جاتی ہے تاکہ سب کو پتا چل سکے کہ مارنا کس کو ہے کیڑی جو وہاں پر کلر بن کر گھوم رہی تھی اس کو دو کلر پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو پولیس والی ہے اور پھر کیڑی کے ہاتھوں لڑائی کی شروعات ہو جاتی ہے اب لیمی کی بھی فوٹو کھج جاتی ہے اور اسے بھی مارنے کے آرڈر پاس ہو جاتے ہیں گلتی سے وہ اسی روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے پرنٹ نکالے جا رہے تھے وہ اس لیڈی کو دے کر اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لیڈی بہت ہی کرور تھی بڑی ہی مشکل سے لیمی اس عورت سے پیچھا چھوڑا پاتا ہے جینکنز دوسری بیلڈنگ میں سے ہی اپنے ساتھیوں کی ہیلپ کر رہا تھا ڈکنگ پائپ میں چھپی یین بھولو اور اس کی سیسٹر کی تلاش میں تھی تبھی وینسٹن اور بلو آرمر روم میں پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کو کھولنا کیسے ہے تبھی وہاں پر بہت سارے کلرز اپنی گن لے کر آ جاتے ہیں پھر وہاں کیرمک بھی آ جاتا ہے وینسٹن کلرز کو اشارہ کرتا ہے تبھی کچھ کلرز دوسرے کلرز پر گن تان دیتے ہیں پھر وینسٹن کارمک کو دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے کارمک دروازے میں چابی لگا کر اسے توڑ دیتا ہے اور لائٹ بند کر دیتا ہے پھر وہاں گولیاں چلتی ہے اور سب ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں ادھر لو اور وہ چھوٹا چینیز لڑکا بیٹھے بیٹھے مائلز کے اڈے کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے پھر لو اپنی پوکٹ سے بوم کا ریموٹ نکالتی ہے اور روتی ہوئی اپنے اڈے کو اڑا دیتی ہے ادھر کارمک لیفٹ مین کو مار کر تیروی منجل پر چلا جاتا ہے پھر بلو لیفٹ مین سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کون سی منجل پر گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ تیروی منجل پر اتنے میں کیڑی آ کر وینسٹن کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے وہ بلو کو وہاں سے بھگا دیتی ہے وہ وینسٹن کو بتاتی ہے کہ اس رات جب تم نے ہماری بیلڈنگ میں آگ لگا دی تھی اس میں میرا پورا پریوار جل گیا تھا صرف میں ہی بچی تھی پھر وہ اس کے اوپر بھی لیکوڈ گینس ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم بھی محسوس کروگے میری فیملی نے اس دن کیا محسوس کیا تھا وینسٹن کہتا ہے کہ مجھے تب پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر لوگ ہیں ایم سوری کیڈی کہتی ہے کہ اب سوری کا کوئی مطلب نہیں ہے تب ہی ایک گولی آ کر کیڈی کو لگتی ہے وینسٹن وینڈو کے پاس جا کر جینکنز کو اور گولی نہ چلانے کا اشارہ کرتا ہے پھر وہ کیڈی کی جان بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا کورمک تیروی منجل پر جا کر گوبت راستے سے ہوتا ہوا اپنے کنٹرول روم میں پہنچتا ہے پھر وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ جو بھی کلر وینسٹن کا سر کاٹ کر لائے گا اسے میں دو ملین ڈالر دوں گا وینسٹن بللو کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تیروی منجل پر جانے کا راستہ کدھر ہے بللو بتاتا ہے کہ اس ہوتل میں تیروی منجل ہے ہی نہیں پھر بللو اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے بھائی فرینکی کی وجہ سے تمہارا ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ وہ اکثر ہی مجھے بڑے بھائی کی طرح گائیڈ کیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس نے مجھے کچھ ہتھیار بھی دیئے تھے تاکہ میں کبھی مصیبت میں ہوں تو وہ میرے کام آسکے پھر بللو دیوار پر لگا پوسٹر ہٹاتا ہے اور اس کے اندر سے ہتھیار نکال کر وینسٹن کو دیتا ہے باہر دو ملین کے لالچ میں سبھی گلرز آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں اب یین کو بھی وہ لوگ دکھ جاتے ہیں جن کا وہ بے سبری سے انتجار کر رہی تھی پھر وہ بھولو اور اس کی بہن کو اشارہ کر کے دوسری طرف آنے کے لیے کہتے ہیں ادھر جینکنس نے بھی اپارٹمنٹ کی مالکن کو باندھ کر سائیڈ میں بٹھا رکھا تھا شاید ان کی دوستی تو ہو گئی تھی لیکن وہ اس کام کے لیے اپنا روم استعمال نہیں کرنے دینا چاہتی تھی ادھر یین ان دونوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے لیکن تب ہی وہاں مائلس آ جاتا ہے اس کا دھیان بھٹکتے ہی وہ دونوں یین کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اب لیمی کو بھی ہوش آ گیا تھا وہ اس روم میں تھا جہاں سے سبھی گلرز کو عدیش دیے جاتے تھے پھر وہ ان کیپسل میں بوم ڈال کر سبھی گلرز کے پاس بھیجتا ہے لیکن بھولو اسی کے پاس ایک بوم بھیج دیتا ہے جس کے قارن لیمی کی موت ہو جاتی ہے اب لو اور وہ چائنیز لڑکا بھی وہاں پہنچ گئے تھے لو لڑکے کو ہوتل کے وہاں کھڑے ٹرک کے اندر رونی کے پاس بٹھا دیتی ہے اور اپنے فادر والی گن وہیں رکھ دیتی ہے اب مائلس اور بھولو آمنے سامنے آ جاتے ہیں ان دونوں میں خوب ہاتھا پائی ہوتی ہے اور بھولو مائلس کو بری طرح سے پیٹتا ہے اتنے میں وہاں پر لو بھی آ جاتی ہے لیکن بھولو ان دونوں پر ہی بھاری پڑتا ہے وہ ان دونوں کو مارنے ہی والا تھا اتنے میں وہ چائنیز لڑکا لو کے پاس اس کے پاپا کی گن فینکتا ہے اور لو بھولو کو مار دیتی ہے پھر وینشٹن لیمی کے پاس جاتا ہے اور لیمی اس کی گود میں ہی دم توڑ دیتا ہے اس کے بعد وینشٹن ان کیپسل میں بوم بھر بھر کر ہوتل کے ان حصے میں فینکتا ہے جہاں پر کلرز موجود تھے کارمک اپنی سینہ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اب کارمک کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اس کا جندہ بچنا مشکل ہے کیونکہ اس کے سبھی کلرز تقریباً مر چکے تھے اس سمیں یین چھت کے اوپر بھولو کی بہن سے لڑ رہی تھی ان دونوں میں کاٹے کی ٹکر تھی کوئی بھی کسی سے کم نہیں تھی لیکن یین اسے مار دیتی ہے تبھی کارمک کے پاس ماسک لیڈی کا فون آتا ہے وہ پوچھتی ہے کیا تمہیں کوئن پریس مل گئی ہے اگر نہیں تو اپنا ہوتل گوانے کے لیے تیار ہو جاؤ کارمک کہتا ہے کہ یہ ہوتل مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا پھر وہ اپنا ہاتھ سکین کر کے ہوتل کا دیفینسیون ایم پروٹوکول ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس سے ہوتل کے سبھی ڈورس اور وینڈوز کی سیکیورٹی انگیشڈ ہو جاتی ہے اب اندر کے لوگ اندر اور باہر کے لوگ باہر ہی رہ جاتے ہیں اب یہ ہوتل ایک بوم بن چکا تھا جو نو منٹ بعد فٹنے والا تھا وینڈسٹون اور بلو دم ویٹر میں بیٹھ کر سیکیورٹی روم تک پہنچ جاتے ہیں انہیں سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ ہوتل تباہ ہونے والا ہے پھر کارمک ہوتل کے نیچے پٹری پر جا کر اپنی پرسنل ٹرین کا انتجار کرتا ہے لیکن وہاں پر وینڈسٹون آ جاتا ہے وہ کارمک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا کارمک وینڈسٹون کو مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر کیڑی آ جاتی ہے اور کارمک کو گولی مار دیتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی پرسنل ٹرین بھی آ جاتی ہے پہلے تو وینڈسٹون وہاں سے بھاگنے کی سوچتا ہے لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کارمک کا ہاتھ کاٹ کر سیکیورٹی روم میں لے جاتا ہے اور اس کا ہاتھ سکین کر کے اس بم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اب ہوتل کی ساری سیکیورٹی بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جینکنس بھی اس لیڈی کو ریہا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پھر کبھی چائے پینے کے لیے آؤں گا لیکن وہ لیڈی تو چاہتی تھی کہ جینکنس یہاں سے جائے ہی نہ ادھر وینڈسٹون اب بلو کالیا کو کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جا سکتے ہو لیکن بلو کہتا ہے کہ یہی میرا گھر ہے میرے بینا آپ یہاں بور ہو جائیں گے پھر یہ سبھی دوست فرینکی اور لیمی کے نام ایک ایک جام پیتے ہیں اتنے میں ہوتل کے باہر ماسک لیڈی آ جاتی ہے وہ وینڈسٹون کو کہتی ہے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تم نے کارمک کو مار دیا لیکن اس سے یہ ہوتل آپ کا نہیں ہو جاتا کیونکہ یہ فیصلہ ہائی ٹیبل کرے گی کہ اس ہوتل کی کمان کس کو دینی چاہیے میں اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں لیکن فیلحال آپ کو اس پروپٹی سے جانا ہوگا وینڈسٹون کو پتا تھا کہ یہ خود اس ہوتل کو پانا چاہتی ہے اس لیے وینڈسٹون کہتا ہے کہ میں خود ہائی ٹیبل سے بات کر لوں گا لیکن ماسک لیڈی کہتی ہے کہ تم ان سے بات نہیں کر سکتی میں کر سکتی ہوں پھر وینڈسٹون اسے ٹھوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں بھی ان سے بات کر سکتا ہوں دراصل وینڈسٹون کو پتا تھا یہ ہوتل پانے کے لیے کوئن والی پریس ہائی ٹیبل کو دینی ہوگی اور وہ پریس وینڈسٹون کے پاس سرکشت تھی اسے پتا تھا یہاں کبھی بھی لڑائی چھڑ سکتی ہے اس لیے اس نے اس پریس کا یوز کر کے کوئنز بنائے اور میزی کے بندوں کو اس ہوتل میں اینٹری دلائی جنہوں نے یہ جنگ جیتنے میں اس کا خوب ساتھ دیا تو اس طرح وینڈسٹون نے ہوتل کونٹینینٹل کو حاصل کر لیا جو بعد میں جون وک نے خریدا دوستو مجھے آپ سے ایک شکایت ہے آپ ویڈیو دیکھ کر یوں ہی نکل جاتے ہو سبسکرائب نہیں کرتے پلیز میرے بھائی میرے دوستوں آپ سبسکرائب جرور کیجئے تو ملتے ہیں نئی دھماکے دار ویڈیو میں till then بائی بائی